اگر آپ یہاں آکے بیٹھے ہوتے ہوئے دو ناعت پڑھتے قسم خدا کی حالانکہ انہوں نے چھوڑ دی تھوڑا سا اسی ردیف سے ملتی ہوئی ایک ناعت میں نے مالے گاؤں میں پندرہ سال پہلے پڑھی تھی وہ مجھے یاد آرہا ہے میں شیر پیش کرتا ہوں نیر جلال پوری آپ کے ایک تعلیم میں ہیں ان کے چند شیر عرض کرتا ہوں جناب نیر جلال پوری صاحب کہیے تو مرہوم بھی کہہ دوں مگر شیر اچھے کہتے تھے میں شیر پیش کر رہا ہوں لیجیے صاحب اس لیے کیا کروں خود پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ چلو مدھے جمال پہ کرے یا سین ہو جائے کلام پاک کی آیات پر تضمین ہو جائے چلو مدھے جمال پہکرے یا سین ہو جائے کلام پاک کی آیات پر تضمین ہو جائے اگر شیرینی اخلاق پیغمبر نشامل ہو تو زمزم کا یہ میٹھا ذائقہ نمکین ہو جائے اگر شیرینی اخلاق پیغمبر نشامل ہو تو زمزم کا یہ میٹھا ذائقہ نمکین ہو جائے فضاؤں میں اگر واللہل سے گیسو بکھر جائے زمانہ رات کی رانی زمین نصرین ہو جائے فضاؤں میں اگر واللہل سے گیسو بکھر جائے زمانہ رات کی رانی زمین نصرین ہو جائے وہ نورانی بدن گویا سراپا ہے شریعت کا زبان سے جو نکل جائے اصول دین ہو جائے میرے معبود سیرت کے ورق جاپان تک پہنچے شہنشاہ عرب کا معتقد کل چین ہو جائے شہنشاہ عرب کا معتقد کل چین ہو جائے جہانِ عشق میں ہم بھی بلند اقبال ہیں نیر علامہ اقبال کے ہاں دو فلسفے ہیں عشق اور شاہین جہانِ عشق میں ہم بھی بلند اقبال ہیں نیر تاجب کیا اگر فکرِ رسا شاہین ہو جائے تاجب کیا اگر فکرِ رسا شاہین ہو جائے آئیے نات کا یہ سلسلہ چلا اب ہم آتے ہیں شہزادی کی مدد کے لیے جنابِ صدرِ گرامی کے حضور اور میں اب چونکہ ایک عالم کو بلانا ہے اس لیے ایک عالم شاعر عالی جناب مولانا شوکت رضا شوکت دیکھئے یہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ بھی شہزادی کی یہ محفل ہے اور سفتے جچا بھی موجود ہیں اور تورک بھی لے کے آئے ہیں ہر سال لے کے آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ اسے فیضیاب بھی ہوں گے اور برکتیں بھی تورک کی ہمارے ساتھ میں ہوں گی تو میں یہ عرض کر دوں کہ ماں بیٹے کے لیے جنت بیوی شوہر کے لیے ایمان بیٹی باپ کے لیے رحمت بیٹی باپ کے لیے رحمت زوجہ شوہر کے لیے ایمان ماں بیٹے کے لیے جنت میری شہزادی حضرتِ زہرہ رحمت اللی العالمین کے لیے رحمت کل ایمان کے لیے ایمان سرداران جنت کے لیے جنت یہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ اور جب یہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ ہے تو پھر نسائریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ علی کا رتبہ بڑا تو ہے نا شوہر کا ذرا شوہر کہتے ہیں نسائریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ بڑا تو ہے نا اور یہ ہمارے علماء کرام رسول کی عدیث کے پس منظر میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ شوہر اپنی زوجہ کا مجازی طور پر خدا ہوتا ہے مجازی خدا ہوتا ہے نسائریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ بڑا تو ہے نا چلو مجازی صحیحی لیکن وہ فاطمہ کا خدا تو ہے نا حسینیت کا دیا ہوا ہے میری لہد میں دیا تو ہے نا حسینیت کا دیا ہوا ہے میری لہد میں دیا تو ہے نا آئیے ایک ایسا خطیب ایک ایسا علی میں بامل ایک ایسا زہد اور تقوی کا نام جو مسلسل اس جشن کی صدارت فرماتے رہے ہیں اور مچھلگاؤں سے ان کا رشتہ ہے ہم سب ان کی دعاوں کی سائے میں سفر کر رہے ہیں جناب صدر گرامی عالی جناب مولانا قبلہ کعبہ حسن مہدی وائز بقا جلال پوری صاحب جو شاعر بھی ہیں اور ذاکر بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں اور مسلسل حج اور زیارت کے شرف سے مشرف ہوتے رہتے ہیں ہم سب کے بزرگ ہیں اللہ ان کو صحت دے سلامتی دے طول عمر دے میں گزارش کروں گا کہ صدارتی کلمات کے ساتھ ہم اجازت دیں کہ ہم اس محفل کا سفر آگے بنائیں باواز بلند نہ رہے علماء کرام شعراء کرام حاضرین جسن زہرہ سلام علیکم لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار لِلْعَاسِنَا وَلِلْكَافِرِينَ وَاسْفَلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَى سَيْدِ الْاَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتْمِ النَّبِيهِينَ الَّذِي كَانَ نَبِيَ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَتِّينَ الْمُخَاتَبِ بِتَاحَا وَيَاسِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا وَتَبِيبِ نُفُوسِنَا وَشَفِيعِ ظُنُوبِنَا بِالْقَاسِمِ مُحَامَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ الْتَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَاتْلِهِمْ مُغَاسِبِي فَقُوكِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ نَاحَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالى فی کتابه المبین وَهُوَ أَسْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ فَسْوَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ إِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ سلوات بابازِ بلند حضراتِ مومنین میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں کوئی تغریر دیادیتا نہیں کرنا ہے بلکہ ایک جسنے کے سسرے کو آگے بڑھانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں سنورہ حاضری اور جو میں نے قرآن مجید کہی ہے اس لئے مبارکہ آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ شہدادی کی فضیلت عظمت کا مکمل قصیدہ ہے ابھی آپ نے جنابِ نیر صاحب سے اس کے بارے میں اشارے اشارے میں سما کرمایا ہے کہ تھوئی دیر وضاحت کر دوں کہ پرودگارِ عالم اپنے حبیب کو خطاب کر کے ارشاد کرما رہا ہے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کسرت عطا کیا یعنی ہم نے آپ کو کسرتِ نسل کا تحفہ عطا کر دیا ہے اب سوچیں آپ کے جو کفارِ قرآشِ دشمن مرسلِ عاظم کو کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ ان کی نقل آگے نہیں بڑھے گی بیٹے تھے اللہ نے اٹھا لیے اب ایک لئے کے اکلوتی بیٹی فاطمہِ زہرہ قرآش کے سب بات میں ہوتی نہیں آپ سوچیں کہ مرسلِ عاظم کتنا قبیدہ خاطر تھے دشمن برا بھلا کہتے تھے تانے دیتے تھے آپ کو ماذا اللہ ابتر کہتے تھے تو پرودگارِ عالم نے فاطمہِ زہرہ جیسا تحفہ دے کے اعلان کیا میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں آپ پریشان نہ ہو ہم نے آپ کو کسرتِ نسل کا تحفہ دے دیا ہے اور یہ بات وہ ہے کہ سورے کا آخری جو دوہش کے مصدق بن جاتا ہے اِنَّا شَانِيَتَا هُوَ الْعَبْتَرِ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے ملکتِو نسل ہے مطلب کیا ہوا؟ اے ہمارے حبیب گھبرائیں نہیں ہیں آپ یہ دشمنوں کی نسلیں میڑ جائے گی آپ کی نسلیں قائم رہے گی تو کس کے دریئے سے شہدادِ کونین مادعِ حسنین انسیِ حورہ حضرتِ فاطمہِ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے درمیان آپ کے پسندیدہ خطیب موجود ہیں دور درہ تشریف لائے ہیں اور میں تو آپ ہی کہ گاؤں کا رہنے والا ہوں مسئلی گاؤں نہیں میں گاؤں کہتا ہوں تو بہرحال جب سے یہ جسٹ نے قائم ہوا برابر حاضر ہو رہا ہوں انتیسما سال ہے یہ اور انتیس کا چاند دیکھیں انشاءاللہ تیس کا بھی چاند دیکھیں گے بہرحال تو میں اب بھی کر دوں بچوں کے لیے ماں بہنوں کے لیے اپنے چھوڑے بھائیوں کے لیے کہ آپ سیدھے سنیں گے اشارت سنیں گے اور آپ تغریبی سماعت فرمائیں گے میں چاہتا یہوں کی شہدادی کہ شان بلادت کیا ہے کہ یہ نور جو پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو بلایا تھا میرے حبیب آؤ اور آکے زہرہ کا نور لے کے جاؤ مطلب یہ تھا نبی لے جاؤ آکر نور زہرہ نبی لے جاؤ آکر نور زہرہ کی نامحرم نہ چھو جائے کہیں سے سلوات محمد وعالم محمد اب یہ نور لے کے آئے خدیجہ تک پہنچا تو جناب خدیجہ کی جب شادی ہوئی ہے آپ دیکھیں مطبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور میں ہر دکھا تو نام بھی لے لوں جناب مفضل جو ہمارے آپ کے چھٹے امام مصف ناطق حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام سوال کیا گی مولا اے میرے آقا میرے امام امام ذرا آپ بتا دیں کہ شہدادی کونین کی بلادت کی شان کیا ہے حالات کیا ہیں امام فرما رہے ہیں جو چھٹے امام کے دہن کا نکلا ہوا جملہ ہے وہ آپ کے ذہن پر پہنچا رہا ہوں مفضل آپ کے شاگرد ہیں امام بیان فرما رہے ہیں کہ جب جناب خدیجہ نے شادی کر لی مسلح آدم سے تو دنان قریش برا بھلا کہتی تھی تانے دیتی تھی کہ ملکت العرب ہو کر کے ایک اتیم تھے شادی کر لی نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی عورتیں تھیں سب نے ملنا چھوڑ دیا ملنا تر کر دیا کہ نہیں ملیں گے کیوں شادی کر لیا جو اتیم تھا یہ ملکت العرب اور شادی کر لی لہذا ملنا جلنا چھوڑ دیا باری وہ آئے کہ فاطمہ زہرہ عالم نور سے عالم زہر میں تصریب لانے والی ہیں خدیجہ گھبرا رہی ہیں یہ تنہائی کوئی ساتھ دینے والا نہیں کوئی سہارہ دینے والا نہیں پریشان ہے مستریب ہے بے چین ہے میرا کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہے اتنے میں کیا دیکھا ایک معظمہ آئی پھر دیکھا دوسرا معظمہ آگئی پھر دیکھا تیسری معظمہ آگئی چار معظمہ آگئی ایک شامنے ایک داہنی طرف ایک بائنی طرف ایک اکمہ بچھی ستیجہ کوئی اتمنان ہوا لیکن دیکھے گھبرا رہی تھی یہ آنے والی ہیں کون یہ کون سہارہ دینے آئی ہیں یہاں تک کہ یہی عالم میں فاطمہ زہرہ عالم نور سے عالم زہر میں تصریف لائیں اب جو آگل شہزادی خدیجہ کے ہاتھوں پر آ جائیں تو یہ مطلبہ آوار دی اے شہرہ آپ کو میرا سلام اے آسیہ آپ کو میرا سلام اے مریم آپ کو میرا سلام اے قلصم خواہر موسیٰ آپ کو میرا سلام نام لیلے کا سلام کیا ہے تو پتا چلا کہ آنے والی یہ معظمہ تھی جو خدیجہ کو سہارہ دینے آئی تھی غرص کے جب آ گئی ہاتھوں پر تو وہ کہا کہ میری بیٹی ذرا کچھ سنا تو کچھ پڑھ کے سنا تو آوار دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر آوار دی اشہدو انہ ابی رسول اللہ پھر آوار دی اشہدو انہ بالی ولی اللہ سلوات محمد و آل محمد پر پھر مفضل نے سوال کیا مفضل نے پوچھا کہ مولا یہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں آپ نے آوار دی بات یہ ہے کہ اپنے شیعوں کو آتا سے جہنم سے چھوڑانے والی ہیں دیر تک شرعہ فرماتے رہے موقع نہیں کیا اردے کروں اس کے بعد پھر پوچھا مولا ایک بات بتا دیں فاطمہ کو زہرہ کیوں کہتے ہیں کہ زہرہ اس لیے کہتے ہیں نماز شبوں میں آتی تھی آپ کی پیشانی اقدس سے سفید نور ساتے ہوتا تھا سرا مدینہ چمک جاتا تھا ذرے ذرے روشن ہو جاتے تھے وہ گھبراتے تھے پریشان ہوتے تھے نماز زہرین میں آتے تھیں تو آپ کی پیشانی مبارک سے سب نور ساتے ہوتا تھا یہاں تک بغربین میں آتے تھیں تو سرخ نور سارا مدینہ سرخ ہو جاتا تھا ذرے ذرے تاروں کی طرح جگمگاتے تھے مدینہ والے تھے یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے یہ چمک کیسی ہے یہ روشنی کیسی ہے آواز دیتے تھے میری بیٹی فاطمہ نماز شبوں میں ہے یہ شفید نوتاری ہے میری بیٹی فاطمہ زہرین میں ہے لہذا ان کے جب ان اقدس سے سب نوتارے ہو رہا ہے مغربین میں ہے تو وہ سرخ نتساتے ہوتا ہے کیوں ایسا تھا بدل بدل کے تاکہ پربضیار عالم نے احتمام کیا ہے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری کنیزے خاص کے چہرے کا رنگ کیا ہے سلوات محمد و عالم محمد پر ہے تو مفضل سن رہتے چھٹے امام بیان فرما رہے تھے جو امام نے فرمایا میں نے بیان کر دیا جاہاں دیر تک نہیں پڑھو گا ایک ہمارے پسندیدہ دور و درہ سے آئے خطیم موجود ہیں آپوں کے باتے بے قرار ہیں شہرہ اکرام بھی ہیں دیر مائفی شروع ہوئی ہے لہذا آخر دعوانا انہم اللہ رب العالمین ان اللہ ملائکہ صلونا علی النبی یا ایہوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ملائکہ